موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز نو محرم الحرام کی جلوس ملک بھر میں سیکیارٹی سخت حساس مکمات سیل موبائل سروس پن کراچی میں مرکز جلوس نشٹر پاک سے برامت ہوا وزیر آزم کا متحدہ روی مارات کا پاکستان میں سرمایہ کاری پر اظہار تشکر شہباز شریف کہتے ہیں دونوں برادر ممالک اپنے قصیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہیں مقبوضہ کشمیر کو لے کر او آئی سی کے بیان پر بھارتی تفسریں موزاہے کا خیص ہیں پاکستان نے جھوٹے دعوے مسترد کر دیئے تیرہ آگست کا جلسہ انقلاب کا آغاز فوری عام انتخابات کوئی نہیں روک سکتا عمران خان کہتے ہیں غلط فہمی جلس دور ہو جائے کی برمینگم میں قومی پرچم سر بلند ارشد ندیم نے کومن ٹویلڈ کیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا جولین تھرو ایون کے فانل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو چھاسی اشاریہ آٹھ ایک میٹر پھینکی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی ملک بھر میں نو محرم الحرام کے موقع پر محرم الحرام کی جلوس نکالے گئے اس موقع پر سیکیارٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ بیشتر مکامات پر موبال فون سرویز بھی بن رہی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں نو محرم الحرام کے موقع پر محرم الحرام کی جلوس نکالے گئے اس موقع پر سیکیارٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ بیشتر مقامات پر موبال فون سرویز بھی بن رہی ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نو محرم الحرام کے روز جلوسوں کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے خصوصاً حساس شہروں اور علاقوں میں سیکیارٹی کے سخت انتظامات کے تحت پولیس، رینجرز اور فوج کی نفری تائینات کی گئی جبکہ قیام امن کے لیے حساس مقامات پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویز بھی جزوی طور پر بند کی گئی علاوہ عظیم موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت ہے سیکیارٹی انتظامات کے تحت انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں کے راستوں میں کنٹینرز اور خاردار تاروں سمیت دیگر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کیے گئے جبکہ مرکزی علاقوں کو چاروں جانب سے سیل کر کے آنے والوں کو وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قطر اور پاکستان کے ماں بین قریبی اور خوشکوار تعلقات ہیں قطر میں موجود دو لاکھ سے زائب پاکستانی قطر اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمدستانی کے دمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا دونوں رہنماوں کے دمیان ٹیلی فون ایک رابطے میں بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قطر اور پاکستان کے دمیان قریبی اور خوشکوار تعلقات ہیں قطر میں موجود دو لاکھ سے زائد پاکستانی قطر اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ادھر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کا پاکستان میں سرمایہ کاری پر شکریہ ادا کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پہہام میں وزیراعظم نے کہا کہ میں اپنے بھائی عزتِ معاب شیخ محمد بن زید النہیان کا شکر گزار ہوں کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے شہباز شریف نے مزید کہا کہ دونوں برادر ممالک اپنے کسیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم اتخار نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے اقوام متحدہ اور او آئی سی کی قراردادوں کی روشنی میں دیرپا اور منصفانہ حل کے لیے پاکستان نے قابل عمل خودمختار اور متصل فلسطینی ریاست کے لیے ایک موقف کی تشریف کرتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے او آئی سی کے بیان پر بھارتی ترجمان کے تفسر مذہقہ خیز ہیں پاکستان نے جھوٹے دعوے مسترد کر دیئے انسانی حقوق کی خلاف پرزیاں کرنے والوں کی جانب سے دوسروں پر امیہ اٹھانا شرمناک ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمی میں پانچ اگز دو ہزار انیس کے اٹھائے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے تفسرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہندوتوہ کے راستے پر گامزن حکومت کی جانب سے دوسروں پر تاثب یا فرقہ وارانہ ایجنڈے کا الزام لگانا حیران کن ہے جمع کشمیر نہ کبھی ہندوستان کا حصہ تھا اور نہ ہوگا یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے پاکستان نے اسرائیلی قابض افواج کی سرپرستی میں اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے مسجد اقصہ کے سہنوں پر حملے کی شدید مضمت کی ہے ترجمان نے کہا کہ ایسے واقعات بین الاقوامی قوانی بین الاقوامی اصولوں اور اقدار کی سریخ خلاف ورسی ہیں مسجد اقصہ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو بند ہونا چاہیے پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی جہریت اور خلاف ورسیوں کے خاتمے کے لیے پوری اقدام کرے جو خطے میں تشدد کشیدگی اور عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں چیئمن پی ٹی آئمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان فستائیت کے نرخے میں ہیں مجرموں کے گروہ کو امریکی سازش کے تحت اقتدار دلائیا گیا تیر اگس کو حقیقی ازادی جلسے میں لائحہ عمل کا اعلان کروں گا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں چیئمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے کہا ہے کہ مرض میں فوری عام انتخابات کوئی نہیں روک سکتا غلط فہمی جلدور ہو جائے گی عوام صاف اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تیرہ اگس کا جلسہ انقلاب کا آغاز ہوگا بنیگالہ میں پی ٹی آئی کے رہنمہ اور ماہر قانون ڈاکٹر بابر ایوان نے امران خان سے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی اور قانونی امور تیرہ اگس کے جلسے پر مشاورت کی گئی بابر ایوان نے جاری قانونی معاملات پر چیئرمن پی ٹی آئی کو بریفنگ بھی دی بابر ایوان نے کہا کہ سیاسی میدان میں شکست کھانے والا ٹولہ انتخابات سے بھاگ رہا ہے شوباز کی نالائک الیون جو مرضی کر لیں مقابلہ کریں گے جاری مقدمات اور جھوٹی تحقیقات اپنے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے امران خان نے لکھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے راہ حق پر تھے کوفہ کے لوگ یزید کے خوف سے ان کی مدد کنان ہک لے اور اسلام کے عظیم ترین علمیہ کو وقوع پذیر ہونے دیا گیا ہر دور کا اپنا یزید ہوتا ہے پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم جولین تھرو کے فانل میں گولڈ میڈل میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ کائم کیا وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم جولین تھرو کے فانل میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایونٹ کے فانل میں پاکستانی ایتلیٹ نے کامن ویل گیمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ کائم کیا برمنگم میں جاری کامن ویل گیمز کے جولین تھرو ایونٹ میں ارشد ندیم کے مدے مقابل عالمی چیمپئن سمیت سولہ کھلاری تھے جیولین تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو چھاسی اشاریہ آٹھ ایک میٹر پھینکی جبکہ عالمی چیمپئن انڈریسن ہیٹرس نے پہلی تھرو بیاسی اشاریہ ستین سفر میٹر پھینکی ارشد ندیم نے دوسری تھرو کی تو اسے پاول قرار دیا گیا جس کے بعد انہوں نے تیسری تھرو اٹھاسی میٹر پھینکی اور اپنا ریکارڈ توڑ دیا واضح رہے کہ پاکستانی ایتھلیٹ میں ان کا ذاتی ریکارڈ چھاسی اشاریہ تین آٹھ میٹر تھا تیسری تھرو کے بعد ارشد ندیم آٹھ بہترین تھرور میں آگئے جس کے بعد انہیں مزید تین تھرو دی گئی ارشد ندیم نے چوتھی تھرو میں پچیاسی اشاریہ نو میٹر پھینکی جبکہ عالمی چیمپئن نے چوتھی تھرو میں بیاسی اشاریہ سات چار میٹر پھینکی اس موقع پر ورلڈ چیمپئن اینڈریس پیٹرس ارشد سے آگے نکل گئے پانچوی باری میں پیٹرس نے اٹھاسی اشاریہ چھے چار میٹر تھرو پھینکی اور پھر ارشد ندیم نے نوے اشاریہ ایک آٹھ تھرو پھینکی بعد ازہ انہوں نے چھٹی باری میں چھاسی میٹر تھرو پھینکی انتظامیہ نے نتیجہ دیکھنے کے بعد ارشد ندیم کو جیلین تھرو ایونٹ کا گولڈ میڈلیس قرار گیا جبکہ سابق عالمی چیمپئن سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے بعد ازہ ارشد ندیم نے ویڈیو پہ ہام میں کہا کہ مزید کامیابیوں کے لئے پور عظم ہوں پاکستانی قوم اسی طرح دعا کرتی رہے تاکہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں دوسری جانب قومی ہیرو کو مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے صدر ممرکت آرمی چیف مریم نواز بابا عظم اور دیگر نے ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارک بات دی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد